حضرات جب شائر اجاز ہوگا تو شائری موجزہ ہوگی تو اب چودہ صدیہ ہوئی تو ایک چار مصرے ہیں وہ مجھے چودہ صدیوں کی مناسبت ہے تو ایک ہی صدی اس میں آئی ہے مگر صدیوں کے حساب سے یہ بڑے مناسبت ہے کہ قلم یہ کہتا ہے دنیا کے ہر مورخ کا یہ موجزہ مجھے کیسا دکھائی دیتا ہے میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا ہے کتے مزے مزے کے لہجے کی شائری کرنے والے استاد شائر ہمارے بزرگ شائر جناب جرارہ قرابادی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مدہ مولا میں تراجی اخیرت پیش فرمائیں باواز بلند نعرہ سلوات سے آتوں کے جناب جرارہ شاہ مولا کو ایسی نین کیوں آئی مولا کا خود ارشاد ہے کہ جیسی نین مجھے ہجرے کی شاب آئی ایسی نین مجھے کبھی نہیں آئی کیوں ایسی نین مجھے بلندہ فرمائیں اس کیا ہے کہ استراحت اور شائع ہے نین دانہ اور شائع ہے استراحت اور شائع ہے نین دانہ اور شائع ہے یہ کہاں ہوتا ہے وجہ خواب بھی بستر بنیں یہ کہاں ہوتا ہے وجہ خواب بھی بستر بنیں اور اللہ اللہ اے امامت تیری ذمہ داریاں اللہ اللہ اے امامت اے امامت تیری ذمہ داریاں چین سے سوئے نبی چین سے سوئے علی جس رات پہ غمبر بنیں اللہ اللہ اے امامت تیری ذمہ داریاں اللہ اللہ اے امامت تیری ذمہ داریاں چین سے سوئے علی جس رات پہ غمبر بنیں چان سے سوئے علی جس رات پیغمبر مانے اگنارہ سروات مانن فرمائے ایک مطلہ اور تین شیر ہو نہیں سکتی عبادہ ہو بے حیدر کے بغیر ہو نہیں سکتی عبادہ ہو بے حیدر کے بغیر ہو نہیں سکتی عبادہ ہو بے حیدر کے بغیر جیسے حج ممکن نہیں اللہ کے گھر کے بغیر جیسے حج ممکن نہیں اللہ کے گھر کے بغیر اور دیکھ لے دنیا اگر میراج پائے بھو تورا دیکھ لے دنیا اگر میراج پائے بھو تورا آپ رہ نہیں سکتی زمین پیروں تل سر کے بغیر رہ نہیں سکتی زمین پیروں تل سر کے بغیر رہ نہیں سکتی زمین پیروں تل سر کے بغیر شیشہ اے دل ہو بے حیدر میں اگر ٹوٹا تو کیا شیشہ اے دل ہو بے حیدر میں اگر ٹوٹا تو کیا شیشہ اے دل ہو بے حیدر میں اگر ٹوٹا تو کیا اتنی دل کش کب تھی دیوارے حرام در کے بغیر اتنی دل کش کب تھی دیوارے حرام در کے بغیر اتنی دل کش کب تھی دیوارے حرام در کے بغیر اور فاطمہ بنت نبی کی پرداداری کے نسار فاطمہ بنت نبی کی پرداداری کے نسار اتنی دل کش کب تھی دیوارے حرام در کے بغیر اتنی دل کش کب تھی دیوارے اتنی دل کش کب تھی دیوارے اتنی دل کش کب تھی دیوارے اتنی دل کش کب تھی دیوارے